اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ملک کی اہم ترین سیاسی شخصیات کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے اس کے تحت اگلے ایک ماہ کے دوران سابق وزیراعظم نواز شریف سابق صدر عاصف علی زرداری خواجہ سعید اور حمزہ شہباز کی سلسلہ وار گرفتاریاں متوقع ہیں جس کا آغاز چوبیس دسمبر کو ہونے جا رہا ہے پس پردہ ہونے والی اس پیشرفت سے آگاہ اسلام آباد میں موجود ذرائع نے بتایا کہ متذکرہ سیاسی رہنماؤں کے خلاف مطلوبہ شواہد حاصل کر لیے گئے ہیں اور اب ان کی گرفتاری کا آخری مرحلہ مکمل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے جس کے تحت پہلی گرفتاری نواز شریف کی متوقع ہے سابق وزیراعظم کے خلاف فلیکشی پریفرنس کا فیصلہ سنانے کے لیے احتساب عدالت کو چوبیس دسمبر کی آخری اور حتمی ڈیڈ لائن ملی ہوئی ہے ذرائع کے مطابق اس کے بعد تیس یا اکتیس دسمبر کو خاجہ ساد رفیق کو حراست میں لیے جانے کا امکان ہے جبکہ نئے برس کے اوائل میں آصف علی زرداری کو گرفتار کرنے کا پلان ترتیب دیا جا رہا ہے اس کے چند روز بعد حمزہ شہباز کی گرفتاری متوقع ہے ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان سلسلہوار گرفتاریوں کی ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے تاہم تیاری مکمل کر لی گئی ہے اور کوئی انہونی نہیں ہوتی تو پلان کے مطابق کارروائی کی جائے گی ذرائع کے بقول یہ ممکنا گرفتاریاں تحریک انصاف کے اندرونی حلقوں میں بھی شدت سے زیر بحث ہیں ایک نیجی محفل میں ایک اہم پارٹی عددار کا دعویٰ تھا کہ ملک ایک تاریخی موڑ پر ہے چند روز میں اہم خبریں سننے کو ملنے والی ہیں واضح رہے کہ نواز شریف کے خلاف فلیکشی پریفرنس میں عدالتی کارروائی آخری مرحلے میں داخل ہو چکی سابق وزیراعظم کے وکیل خواجہ حارس کی جانب سے جی آئی ٹی کے سربراہ واجد زیا اور کیس کے تفتیشی افسر پر جرہ مکمل کرنے کے بعد نواز شریف نے سیکشن 342 کے تحت اپنا بیان ریکارڈ کروانا تھا جو سابق وزیراعظم جمعیرات کے روز ریکارڈ کرا چکے ہیں ذرائع کے مطابق اب اگلا اور آخری مرحلہ احتساب عدالت کی جانب سے ریفرنس کا فیصلہ سنائے جانے کا باقی بچا ہے یاد رہے کہ سپریم کورٹ نے احتساب عدالت کے جج کو 24 دسمبر تک ریفرنس کا فیصلہ سنانے کا حکم دے رکھا ہے چیف جسٹس میاں ساکیب نصار کا کہنا تھا کہ اب مزید ایک منٹ کی بھی توسیع نہیں دی جائے گی مسلم نیگ نون کے اندرونی ذرائع کے مطابق پارٹی قیادت اور خود نواز شریف اپنی دوبارہ ممکنہ گرفتاری کا ذہن بنا چکے ہیں بعض سینئر لیگی رہنماؤں کے خیال میں کوئی موجزہ ہی ہوگا کہ سابق وزیراعظم اس ریفرنس میں گرفتاری سے بچ نہیں کیونکہ پارٹی سے وابستہ قانونی سوجبوجھ رکھنے والے عہدداران میاں صاحب کو اس حوالے سے بریف کر چکے ہیں تاہم احتساب عدالت کے روبرو اپنا بیان مکمل کراتے ہوئے سابق وزیراعظم نے اپنے دفاع میں کچھ بھی پیش نہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ استغاثہ اپنا الزام ثابت کرنے میں ناکام رہا اس لیے انہیں اپنے دفاع میں کچھ پیش کرنے کی ضرورت نہیں سابق وزیر ریلوے اور مسلم لیگ نون کے اہم رہنماغ خاجہ سعاد کی گرفتاری کی راہ ان کے قریبی دوست کیسر امین بٹ کے وعدہ معاف گواہ بن جانے سے ہموار ہوئی ہے پیراگون سٹی کے ڈائریکٹر کیسر امین بٹ پیراگون اور آشیانہ ہاؤسنگ کیس میں خاجہ سعاد رفیق کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے ہیں قبل ازی کیسر امین بٹ نے نیب میں ایک درخواست دائر کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ سابق وزیر ریلوے کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننا چاہتے ہیں کیسر بٹ کی جانب سے سیکشن ون سکسٹی فور سی آر پی سی کے تحت اطرافی بیان ریکارڈ کرائے جانے کے بعد چیئر مین نیب نے ملزم کی درخواست منظور کر لی تھی ایک جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے دیے جانے والے اطرافی بیان میں کیسر امین بٹ نے کہا تھا کہ انہوں نے نائنٹین نائنٹی ایٹ میں اپنا پراپرٹی کا بزنس شروع کیا تھا جبکہ اس کاروبار میں مسلم لیگ نون کے رہنما خاجہ ساد رفیق کو دوہزار دو میں جائن کیا جنہوں نے ندیم زیا کو ان سے متعارف کرایا اور کہا کہ ندیم زیا ان کے ساتھ کام کرے گا کیسر امین بٹ کے اطرافی بیان کے مطابق انہوں نے دوہزار چھے میں ندیم زیا کے ساتھ پچاس پرسنٹ شیئر پر بزنس شروع کیا تاہم بعد ازان ندیم زیا بزنس میں نائنٹی ٹو پرسنٹ شیئر کا مالک بن گیا یوں انہیں پچاس پرسنٹ شیئر سے محروم کر دیا گیا کیسر امین بٹ کو معروف پیراغون ہاؤسنگ سوسائٹی سکینڈل میں گرفتار کیا گیا تھا نیب کے مطابق پیراغون ہاؤسنگ سوسائٹی کی لاہورڈ ڈیویلپمنٹ اتھارٹی سے اجازت نہیں لی گئی تھی جبکہ کیسر امین بٹ اور ندیم زیا نے دیگر لوگوں کے ہمراہ جلی دستاویزات پر یہ ہاؤسنگ سکیم شروع کیا بعد ازاں ندیم زیا اور دیگر نے سادہ لوگ عوام کو دھوکہ دیتے ہوئے ایسی ارازی کے پلوٹ الارٹ کیے جو پیراغون ہاؤسنگ سوسائٹی کی ملکیت نہیں تھی نیب نے خاجہ ساد رفیق کے خلاف پیراغون ہاؤسنگ سینڈلز میں تین مقدمات قائم کیے جبکہ ایک کیس ان کے بھائی خاجہ سلمان کے خلاف بھی ہے لاہور ہائی کورٹ نے ان تین کیسوں میں بخاجہ برادران کی عبوری زمانت تیسری بار پندرہ دسمبر تک توسیح کی ہے الڈی اے کے سابق ڈیریکٹر جرنل اہد چیما اور دیگر پہلے ہی نیب کی حراست میں ہیں دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی اپنی ممکنہ گرفتاری کے حوالے سے خود کو ذینی طور پر تیار کر لیا ہے واضح رہے کہ آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تارپور کو تین درجن کے قریب جالی اکاؤنٹس کے ذریعے منی لارڈنگ کیس کا سامنا ہے دونوں بہن بھائی اس وقت عبوری زمانت پر ہیں اس کیس میں آصف علی زرداری کے قریبی ساتھی انور مجید اور حسین لوائی پہلے ہی گرفتار ہیں ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری کی گرفتاری میں تاخیر کا ایک سبب انور مجید کو وعدہ معافقواہ بنانے کی کوششی ہیں اس پر وہ آمادہ تو ہیں تاہم ابھی تک اس سلسلے میں مجسٹریٹ کے سامنے ون سکسٹی فور کا بیان دینے سے گریزہ ہیں ذرائع کے بقول اسی لیے کیس کے اہم ملزمان کو اڈیالا جیل بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا تھا تاکہ وہ سندھ حکومت کے اثر سے باہر نکل سکیں بعد ازاں حسین لوائی اور انور مجید کے بیٹے عبدالغنی مجید کو بھی اڈیالا بھیج دیا گیا لیکن بیماری کی وجہ سے انور مجید کو شفٹ نہیں کیا جا سکا اب اس کی تیاری ہو رہی ہے ادھر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز کو آشیانہ ہاؤسنگ سکیم اور صاف پانی کمپنی سکینڈل میں تحقیقات کا سامنہ ہے ذرائع نے بتایا ہے کہ جس طرح خاجہ برادران کے خلاف کیسر امین بٹ کو وعدہ معاف گواہ بنایا گیا ہے اسی طرح لاہور ڈیولپمنٹ آثورٹی کے گرفتار سابق ڈی جی اہد چیمہ کو حمزہ شہباز کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کوششیں بڑی حد تک کامیاب ہونے کے قریب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وعدہ معاف گواہ بننے پر آمادگی کے بعد جیل میں اہد چیمہ کو کافی رہائتیں اور سہولیات کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے